لندن سے نظیر احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ ناسترڈیمس جس مسلمان رہنما کا ذکر کرتے ہوئے پیش گوئی کرتا ہے کہ اس کا تعلق مشرق بستہ سے نہیں بلکہ ان اسلامی ریاستوں سے ہوگا جو مشرق بستہ سے باہر ہیں مثلا ترکی انڈونیشیا پاکستان یا ہندوستان وغیرہ اور وہ پھر اسپین اور اٹلی سمیت یورپ کے بڑے حصوں کو فتح کرے گا اس پیش گوئی کا کوئی تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے اور انٹی کرائیسٹ کی جب بات ہوتی ہے تو ناسترڈیمس کی کیا مراد ہے کیونکہ وہ تو دجال کا ذکرہ نہیں کرتا ناسترڈیمس کی ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آذر ہوتا ہے خوش آمدید جس طرح برے صغیر میں شاہ نعمت اللہ علی کی پیش ہوئی ہیں بڑی مشہور ہوئی اسی طرح مغرب میں ناسترڈیمس کی جن کا تذکرہ میں کر چکا ایک گزری نشیس میں وہ کیسا ہے کہ مشرق دوبارہ زبال پہ جاکے عروج حاصل کرے گا اور مغرب پر حملہ آور ہو جائے گا ناسترڈیمس یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم سات سال تک جاری رہے گی اور تین دفعہ انٹی کرائیسٹ نیس تو نابود ہوگا مسلمانوں کے رہنما یا چین یا پھر روس کے کسی رہنما کو ناسترڈیمس انٹی کرائیسٹ کہتا ہے لیکن یہاں مسلمانوں کا ایمان ناسترڈیمس پر سے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ کوئے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یعنی انٹی کرائیسٹ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سے ایمان سے ہی خارج ہوتا ہے اور ناسترڈیمس کے مطابق وہ رہنما جیسے انٹی کرائیسٹ اور وہ غالباً مسلمان تصور کرتا ہے وہ یورپ پہ تین جانب سے حملہ آور ہو کر اس پہ قبضہ کرنے گا یورپ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ممکن ہوگا کہ پرتبہ کا ایک شخص اپنے ہی ملک میں اچانک بغاوت کر دے گا پھر دوسرا حملہ یورپ پر ایک اور شخص ایران سے عراق کو تباہ کرتا ہوا یونان پہ جا کی کرے گا اور پھر ایک اور نیلی پگڑی والا فاتح پیدا ہوگا جو مسلمانوں پر انتیس سال حکومت کرے گا اور پھر یہ تمام حکمرہ آپس میں اتحاد قائم کر لیں گے اور پھر یہ اٹلی پر دوبارہ اٹھارہ فروری انیس سو اٹیاسی کو قبضے کی پیجگوئی کرتا ہے ناسترڈیمس لیکن یہ وقت تو برسوں پہلے گزر چکا لیکن ایک دلچل سپیجگوئی ناسترڈیمس یہ بھی کرتا ہے کہ یورپ کا ایک اورینما پھر مسلمانوں کو پسپا آنے پر مجبور کر دے گا جس سے دو گروہوں میں ایک ہولناک جنگ ہوگی جو کہ دریائے گنگا کے پانیوں پر ہوگی اس سپیجگوئی سے ناسترڈیمس کی کم سے کم یہ علم ہوتا ہے کہ تب گنگا پر غالباً کوئی ہندو نہیں ہوگا اور اس سے پہلے ہی ہندوستان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا نعمت علیہ شاہ والی غالباً اسی مارکے کو جو ناسترڈیمس گنگا پر بتا رہا ہے وہ اٹک کے دریائے پر بیان کرتے فرماتے ہیں کہ وہ خون سے بھج جائے گا اور مسلمان ہندو کو ختم کر دے گا پھر ناسترڈیمس کہتا ہے کہ دوسری جنگ میں جو کہ آخری جنگ ہوگی اس میں سلمان کو شکست ہوگی ناسترڈیمس کو مشرق کا ہر بادشاہ وہ ہر بادشاہ کا نام سلمان ہی رکھتا ہے جیسے وہ ہر مغربی طاقت کو فرنچ کہتا ہے حالانکہ ناسترڈیمس خود بھی فرنچ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قومیں قوموں کے خلاف رہنی گی ملک اور ریاستیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ملک اور ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ملک اور ریاستیں جب ایک دوسرے کے خلاف لڑیں تو سمجھ لینا کہ تباہی قریب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیجگوئی اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب سورج کو بھشتا ہوا اور سمندروں کو اچھلتا ہوا دیکھو تو سمجھ لو کہ خدا کی حکومت قریب ہے ناسترڈیمس اپنی کسی پیجگوئی میں عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی کا ذکر نہیں کرنا اور ایک مرحلے پر آپ کو اس کی تمام باتیں فہم و فراسط سے بلکل خالی لگتی ہیں جرمنی سے اپنی کسی پیجگوئی میں